مطن کڑائی یعنی کہ اگر دو کلو مٹا نے تو اس میں آپ ہاف کے جی پیاز ڈال سکتے ہیں ہاں جی تماتر آٹھ تماتر ڈالیں گے ٹھیک ہے آٹھ تماتر یہ بھی ہاف کے جی ہوگا یہ بھی آٹھ ہی ہیں اور کیا کیا ڈالیں گے اور نمک مرچ تماتر یہ وہ ساتھ بتا رہے اس میں کیا کیا ڈالنا تو یہ ایسے آپ اتنے بڑے بڑے تماتر کیوں ڈال رہے یہ کڑائی میں اس کو کوٹیں گے مکس کریں گے آپ نے بتائیے کتنے بڑے یہ نمکہ اتنا یہ لال مرچ ایسے ہی وہ ڈالے ہوتے ہیں یا اس کو کوئی وہ ہوتی ہے ترتیب ہوتی ہے کتنی ڈال نہیں ہے یہ دو کلو میں اتنا اب اس کو پریشل لگائیں گے اچھا کتنی دیر کے لیے پریشل لگائیں گے پندرہ منٹ چلیں ٹھیک ہے پانی کتنے ڈالیں گے دو کلو مٹن میں آپ پانی ڈالیں دو کلو مٹن اس میں آدھا کلو پیاز ڈالیں آدھا کلو ٹیماتر ڈالیں اور سمپل بس آپ نے اس میں مرچن ڈال دی نمک ڈال کر اس میں پانی ڈال کر رہا اس میں ادھرک لسن پہلے ہی پانی میں ڈالا ہوتا بوئل گئی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ادھرک لسن آلاغ سے ڈالنا چاہتے ہیں تو آلاغ سے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ آپ اپرے ہیں اچھا میں آپ کو بتاتی دلوں یہ دو کلو مٹن تھا جس میں بھائی نے آدھا کلو پیاز ڈالے آدھا کلو ٹیماتر ڈالے اور دھڑا میرچ ڈال لی اس کے علاوہ انہوں نے ادھرک لسن کا پیس ڈالا نمک ڈالا اور پانی ڈال کے بس پندرہ منٹ کے لیے پریشر کوکر میں رکھ دیا تو آپ جو آگے کا پروسیڈر ہے وہ دیکھتے ہیں اب کیا گریں گے اب یہ ٹیماتر ایک سیڈ پہ کروں گا ٹیماتر نکال رہے ہیں ہری مارچ اور ادھرک ٹھیک ہے وہ ڈالے اب بھائی کہہ رہے اس میں وہ ڈالیں گے ادھرک ڈالیں گے گرین چلی ڈالیں گے صحیح یہ آپ نے ایک سیڈ پہ کیوں رکھا ہے ایک سیڈ پہ کوٹیں گے اچھا یہ اب پندرہ میٹ پہلے آپ کو نے بنایا تو اب اور کتنی دیاری اس کو پکائیں گے اب لگ جائیں گے بارہ تیرہ نو لگ جائیں گے اوہ یاد ہے مجھے آپ نے گھی نہیں ڈالا اس میں نہیں وہ اینڈ پہ ڈالیں گے گی اینڈ پہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے بتائیں اگر یعنی کے پریشے گوکر کے علاوہ ویسے اس کو بنانا ہو مٹن کو تو کتنی دیر لگے گی نہیں وہ ایسے بناتے ہی نہیں ہیں اگر کسی کے گھر میں پریشے گوکر نہیں ہوتا تو میرے خیال میں ایک دو گھنٹے تو لگ جاتے کیونکہ یہ زیادہ دیر لیتا ہے گلنے میں چالی سے پنتالی منٹ لگ جاتے ہیں وہ یہ گھنٹہ لگا لیں آپ اچھا یہ ٹیسٹ میں کوئی فارق تو نہیں آتا مجھے ایسے لگتا کہ اگر آپ ویسے سیمپل آگ پہ بناتے ہیں یا کڑائی پہ بناتے ہیں تو زیادہ ٹیسٹ ہاتا پریشے گوکر میں تو ایک دام سے گال جاتا ہے ہاں جو یہ اگر آپ تھوڑی سمیند کریں گے تو ٹیسٹ اور زیادہ ڈیویلپ ہوگا اچھا بہت اچھا میں آپ اید بھائی لوگ musician بھائیوں میں لگا چھوٹی لگے چھوٹی لگے آپ کہاں سے میں زل اکسور تو یہ پاس ہی ہے تو پھر آپ ایر کے دن چلے جایا کریں وہ دو تین گھنٹے کے لیے چلا جاتا ہوں گا یہ آپ تیز آگ پر بنائیں گے آپ کب سے بنا رہے ہیں میں ان کے کام کب سے مجھے ان کے پاس ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال نہیں ویسے آپ کب سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ پاس ڈیڑھ سال مجھے آٹھ سال پہلے کام پہ کچھتے تھے پہلے میں نے کیا آرہ بھائی مجھے جلا رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں آپ سب سے چکون سیڈیش بناتے ہیں یعنی کڑائی کون سے اچھی بناتے ہیں مٹن کڑائی چکن کڑائی مٹن چکن ڈیسی جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں ایسا ہوتا ہے عید کے دن آپ کو کہیں کہ آپ کھانا بنا ہو نہیں میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا گھر پہ آپ ہاتھ نہیں لگاتے ادھر آپ محنت کر کے بنا رہے ہیں ادھر کرتا ہے گھر والوں کو آپ کی کون سیڈیش پسان دے گا گھر والوں کو پتہ ہی نہیں آپ کے ٹیسٹ نہیں میں نے گھر کبھی بنائے نہیں آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اپنے گھار والوں کو کوئی اچھی سی ڈیش بنا کے لئے یہ تو آپ بری بات ہے آپ کو اپنے گھار والوں کے لئے دو تین چھوٹیاں جاتے ہیں اچھا آپ کو گھار والوں کو کھانا پسند آ جاتا ہے کہ آپ ایسے انکتہ چینے کرتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ڈیش نہیں بنی کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے کھوک ہیں نہیں میں کھا لیتا ہوں بچو ملے کھا لیتا یہ کتنی دیر ہی اس کی بنائی کرنے یہ اب لگ جائیں گے پانچ منٹ اچھا مجھے بتائیں جو چکن بناتے ہیں آپ کیا اس کو بھی پریشیر کھوکر میں گھلاتے ہیں یا اس کی ایسے بہن جاتی گھڑائیں ایسے بھی گھل جاتا ہے ہم پریشیر کھوکر لگاتے ہیں چکن پہ بھی وہ چکن تو اتنی جلدی گھل جاتا ہے یہ پریشیر لگاتے ہیں اب اتنی دیر کوئی ویٹ ہی نہیں کرتا یہ بھی ہے اچھا آپ پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں یا اسی وقت تیار کرتے ہیں پہلے سے بھی تیار کرتے ہیں جو کوئی فریش لینا ہے فریش بھی تیار کرتے ہیں اور دیسی مورگی وہ فریش ہی ہوتا ہے اس میں کتنی دیر لگتی کھڑائی بڑھائیں اس میں لگتے ہیں پنٹالیسے پچاس منٹ اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کس کس کو ایدی دیتے ہیں سب بچوں کو دیتے ہیں کتنے کتنے دیتے ہیں کیسے دس دن اور بیس پچاس کے سر دوزو تین تین سو دوزو تین تین سو دوزو تین تین سو ٹ متونancies میری بیٹی ایک باس بیٹی کو دیتے ہیں بس بیٹی کو دیتے ہیں پس دوسروں کو دیتے ہیں آیا چھے ہیں آب کو دیتے ہیں آن جے دو تین آزار آپ کا خطش ہونا ہے آن جے اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کو بچپر میں کتنی اتنی ملتے تھے جب مہاراب دوھر تھا چالی پچاس آپ کو پھر بھی زیادہ ملتی ہے ہمیں تو بس دس دس روپے ملتے تھے ابھی ملتی ہے آپ کو یہ کوئی دیتا ہے آپ کا ابو یا کوئی آتی ہے ابھی تو ہی در ہے نا یہ ہمارے بہت ہے بہت آپ کو یہ دیتا ہے پائنگار اس دفعہ آپ نے مجھے چوڑیاں لے کے دینی ہے ابھی ابھی لے دیتے ہیں ڈیڑھ پوا یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈیڑھ پوا آپ یہ بھی نہیں پتا کہ ہاف کے جیے کتنا ہے بس آپ دیکھتے جائے اور اندازہ لگا کے بنا لینا ہو جائیں گا دو ڈھائی سو گرام ہوگا ہے ایک پاؤ بنتا ہے میرے کے حال میں اب یہ ریڈی ہونے والی ہے اب اس کو بھونے کے پھر اس کو دن نہیں لگائے گا بعد میں مسائلیں اچھا اب اس میں کون کون سے اور مسائلیں ڈالیں گے بلیک پر زیرا سوکا دنیا آپ کو گرمی نہیں لگتی گرمی لگتی ہے اس لیے کوٹ نہیں پینا کوٹ نہیں پینا آپ مری میں رہ رہے ہو گرمی میں کون کوٹ پیناتا ہے لیکن جو کاریگر یا شیخ گرہ کو ملتا ہے وہ اپر ہوتا ہے نا کوٹ نہیں ہوتا اسے اپر کہتے ہیں ہم تو کوٹ بولتے ہیں کوٹ وہ کوٹ سردیوں میں پینتے ہیں میں وہ ہی کہہ رہی ہوں کہ اتنی سردی نہیں بھائی کہہ رہا کوٹ پینتے ہیں پر کیا کرنا آپ نے کون سے لٹے کا سوٹ پینا جو خراب ہو جائے گا کچھ نہیں ہاں گا ہوا ہم یہ اچھا خانہ بناتے ہی تھا یا ویسے ہی آپ کو شوق تھا نہیں ویسے ہی مجھے شوق تھا پچپن سے پہلے میں ویٹری کرتا تھا وہ دو سال وہ کی ہے پھر آسا ہاں یہ کام سکھا ہے دیکھتے دیکھتے آپ کو آگے ہاں جا کیلے symptometry کا کیوں کی دیر ہے اس کو وہ بھوننا ہوتا ہے ہم تا سمنٹ لگ جاتے ہیں آپ نے آگ ایک دم تیز زیادہ پھplete کر دیں تھوری آستہ کریں جلدی پانی خوش بھولتا ہے اچھا اب یہ پروپر گال چکا ہے مطن کرائی ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو پر آپ دہیں ڈالیں دہیں پہلے نہیں ڈالتے اس کی بنائی کریں گے آپ دہیں ڈالنے کے بعد کتنے منٹ بعد میں ٹھیک ہے ٹین چار منٹ اس میں دہیں ڈالا اب وہ آگ کام کرنے کے چکر میں بلکل باندھ کر دیا آپ نے میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں صحیح آپ چار پانچ منٹ اس کو اور بنائی ہوگی یہ جیسے ہچ میں ڈار لگ رہے مجھے سے لگ رہے جیسے اوپر سارا سالر میرے اوپر گر جائے گا میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں میں بتا دوں میری دوست کے کپڑے اس نے مجھے مار دےنا ہے ایسے ہی کہے گے میرے سارے کپڑے خراب کر کے آگئی ہوں اب اس میں کیا ڈالیں گے اچھا یہ بلک پیپر چاہ رہا ہے اتنا زیادہ نہیں آپ نے ڈال دے کڑوی نہیں ہو جائے گی اچھا یہ ایک چمچ نہیں نہیں ڈالا چمچ نہیں بلکہ صحیح والا چمچ پاکے ڈالا ہے اچھا آپ یہ دھنیا ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ دھنیا اور گرہ مسالہ یہ اور کچھ نہیں ڈالا ہے گرہ مسالہ نہیں ڈالتا ہے گرہ مسالہ نہیں ڈالتا ہے یہ تقریبا ریڈی ہو گئی ہے ہاں نہیں اچھا یہ آپ نے ڈالا گریوی کے لئے کیونکہ آپ نے پہلے ٹماتر تو ڈالے ہوئے تھے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں آپ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اب دوبارہ آپ نے ہری دنیا ڈال دی اس میں اور ڈال دیا جی ادرک ہاں 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 اب یہ ریڈی ہو گئی ٹھیک ہے چلیں یہ تقریبا کتنا ٹائم لگا اس میں آدھا گھنٹہ لگا ہے پندرہ منٹ ہو گئے ہاں ہاں تقریبا ٹوٹال آپ کو ٹھرٹی منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور اگر آپ ویسے بنائیں گے آم کسی کڑائی میں تو فیر تو آپ کو پورا یہ گھنٹہ لگے گا تو اب یہ ریڈی ہیں چلیں جی یہ دیکھیں ریڈی ہو چکی آپ یہ پروپر پوری دکھا دیں بڑی مزے کی لگ رہی ہے آگے آ جائیں یہ ساڑ پورا کورگرنے اب آپ اس کے سجاوٹ کر رہے ہیں اوپر سے جی تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام امید کرتے ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک ایسے ہی مزے دار پروگرام کے ساتھ مزے دیدئے اللہ حافظ